بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم اداوتہم الہ یوم تین رب شرح لی صدری ویسر لی آمری و اہلو لقدت ام اللسانی افقہو کولی ناود علیم مظہر الاجر تجید ہو آونا لکا فی نواہب کلو حم و غم سی انجلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علی سلام دعا ہے پردگار عالم بانیاں مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام اسے انسرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے کائنات کا اللہ برادر محترم جناب امیر محمد علی صاحب اور ان کے خانوادے کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ضرور آمین کہنا یورپ شائع ہوئے یورپ کی عزائی دنیا کا بڑا محتبر نام برادر مناسر جعفری صاحب اور ان کے وہ سارے آباب جو اس مجلس کے لیے ہی آئے ہیں مالک ان کے سفر بے خطر فرمائیں مالک انہیں عزداری مظلوم نصیب فرمائیں نام لیتا ہوں تو ٹائم میرا ختم ہوتا ہے اتنے چہرے پورے پاکستان کی عزداری کے موجود ہیں کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائیں بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو بولتا ہے نہ بہرے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے مالک کے ذکر کی عزد کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کے زیارت نصیب فرما ولی مطلق حضات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا بسم اللہ لمحہ نہیں میں نے آپ کا ذائع کیا بعد تسی جی وہ توڑے پتر جی من توڑی انسلا جی من میرے بعد آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آپ سب کا پسندیدہ نام عزت مواب جنابے برادر محمد باسدجوی صاحب مالک نظر بس سے بچائے مالک اور عزت نے عطا فرمائے آئین تھوڑا ہے پڑھنا زیادہ ہے حکم کی تعمیل کرنی ہے مشکل ترین نظم کا وعدہ کر چکا ہوں اور پچیس تیس منٹ میں ہر حال میں میں اپنا بیان بھی سمیٹنا چاہتا ہوں تھوڑی سی مدد چاہیے تمہاری ولی مطلق حضات اس کی جی مرشد بہت شکریہ کی اتنے مشکل میں صحبہ ہاتھ اٹھانے کا بہت شکریہ میں نے کہا ولی مطلق ہے یا علیہ اچھا میں انگل کرن نہیں ہو گیا تیرہ نعرہ غازی ایستان نہیں نہیں گل سمجھ آرہی ہے ولی مطلق حضات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے ملک محمد یاسن کے لیے جو بھی دعا مجھے گئی کہ یہ مالک انہیں بیٹا عطا فرمائے سترہ جولائی کبرستان مومن برا برادرم کاکشہ صاحب کے ذریعے تمام مجھے سے عذا ہے جس میں دس مومنین کو بھذریہ قرآن دازی زیارات پہ بھیجا جائے گا انشاءاللہ بائیس مارچ شبیداری ہوگی قصر بطول میں بخاری صاحبان کے ذریعے تمام تئیس مارچ کربلا گامشاہ کا سالانہ جل صاحبہ کی علانات اشتیارات لگے ہوئے آپ کے ذین میں ہیں میں کہہ رہا ہوں ولی مطلق حضات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے حاصر بھائی ایک لمحہ مجھے دینا چوتھے مصرے تک مرشید میرے ساتھ رہنا بائی ممبر پہ مرشید ایران کر رہا ہوں چوتھے مصرے تک میرے ساتھ رہنا ہے تم بول پڑھو کہ میں سمجھوں گا حاضری ہو گئی چولہ گواہ ہیں آل محمد کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں رات سٹیل ٹاؤن پڑھا ہوں رات رجویہ پڑھا ہوں آپ کی بارگاہ میں آئے ہوں پھر رات کو رجویہ جا کے پڑھنا ہے بس مقصد آپ کو سلام کرنا تھا ذاکری منوانی نہیں ہے ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب سلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے دیکھنا مجھے ہے یہ سب سلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے نبی نے میراج سے پلٹ کر صحابیوں کو یہی بتایا خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی شعبہ میمیہ جی مرشد جی 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 میں انہیں اچھوں دی خیر ہوئے جڑا کھاندے یلیدہ وہ بولے ہائے دری جی شوئے جی 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 بہر سے جی وہ افیق غازی دی قسم میں محرازی ہو گیا صعودہ دی قسم میں محرازی ہو گیا جی بیٹا جی بیٹا جی دے اندر ہے علی جتنا ممکن ہوتنا بولنا ہے حاصلوں میں اچھے کر کے بولنا ہائے دری خدا نے مجھ کو بتول دی ہے یہ بادشاہ کے پنجے کے نیچے گھڑا ہوں اس عزت والے پنجے کی قسم ہے شیعہ مذہب کی دو سوہ دو سو کتابیں کم سے کم ممبر پر بیش کرنے کو تیار ہوں جب آپ کا دل بنے ناصر بھائی جہاں دل بنے یہاں سے لے کے نارتھ ہمٹن تک جہاں طبیعت بنے وہاں ٹائم رکھ لو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں شیعہ مذہب کی کتابوں کے دھیر لگا دوں ایک مندہ پورے پنڈال میں بولے بات اتنی مشکل ہے ایک مندہ کی دات پہ بھی راضی ہوں کہہ رہا ہوں خدا خدا ہے کہیں تھا بطول سے پہلے نفیق مولا جی قسم ہے دیانہ اس مندہ مار سٹیہ میں نوں جن سمجھ آئی تیونا بولے جن سمجھ نہیں آئی جن سمجھ نہیں آئی جی بوا جی جی اختربیر جی وہ جی میان جی جی غازیستانے نے سارے نمیچہ رل کے رل کے ہائے نری پھر حضر موظم رانا لکی صاحب کے بھائی بہت بیمار ہیں دعا کرو کے بی بی ذکر کا صدقہ شفاہ دے میں کہہ خدا خدا ہے نسلیں جی آپ غازی تمہیں عزت دے خدا خدا ہے کہیں تھا بتول سے پہلے قسم خدا کی وہیں تھا بتول سے پہلے مجھے دیکھ خدا خدا ہے کہیں تھا بتول سے پہلے جلدی 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 بٹا راستہ دے دو راستہ دے دو مصر زائے ہو جائے گا خدا خدا آؤ علی ارمان آؤ خدا خدا ہے کہیں تھا بطول سے پہلے قسم خدا کی وہیں تھا بطول سے پہلے یہ ممبر کے گلاہ میں میرا ہاتھ ہے ناصر جعفری میں مرچت بخاری صاحب ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں چوتھے مصر پہ بولو پھر میں دو من پڑھوں ایک گھنٹہ پڑھوں کوئی نہ بولے کوئی گلاہ نہیں مصر اتنا مشکل ہے خدا خدا ہے کہیں تھا بطول سے پہلے قسم خدا کی وہیں تھا بطول سے پہلے ولی امام پیمبر کتاب کعبہ او دین حضور کچھ بھی نہیں تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چہرے سلامت رہے جی جی ان زبانوں کی شب خیر ہو حیدر جیو جیو حضور کچھ بھی نہیں تھا بطول سے پہلے ابھی مجھ سے پہلے مولانا گفتگو کرے تھے فراد صاحب اللہ اور عزتیں عطا فرمائے لذرِ بط سے محفوظ رہیں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ایسی چیچ آ رہا ہے میرا ایک لفظ فاطمہ سلام علیہ پہ گفتگو ہو رہی تھی یاد اکھنا لاہور والوں پنجاب والوں پوری دنیا کے عزتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی اس کسی بھی لفظ کے معنی بتانے کے لیے اس عزائی دنیا میں کم سے کم تین لوگات ایسے ہیں جن سے رابطہ کرنا ضروری ہے مسلم اس لفظ کو کیا مانتے ہیں مومن اس لفظ کو کیا مانتے ہیں اتنے چنے ہوئے مجمع میں لفظ آئے ہو گیا معصوم اس لفظ کا کیا مانا دیتے ہیں تو پوری ذمہ داری اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے بیٹا ناصر بھائی پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میں لوگت کی المنجد سے لے کے لسان و عرب تک کی پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں چونگ سے لے کے سعودی عرب تک مکہ تک مدینہ تک مصر تک ساری علمی عطبی یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر کے مولا حسین کو گواہ پڑا کر کہہ رہا ہوں ایک بندہ بولے تب بھی راضی ہوں اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں بڑی 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 مہربانی چودہ کی قسم میں میں شکر گزار ہو گیا سارے حلالین ہو کر میری سینڈ دے بولو ہائے گری آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے اس بولنے کے کیا کہنے ہیں اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اب نظر یہ میں کیسے سمجھاؤں کہاں کہاں چھڑانے والی کس کس سے چھڑانے والی اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اگلی ملس جانے حسین جانے ابھی ممبر کے بعد جب تمہارا جی چاہے جس مدل سے میں جی چاہے نوکر کو لے چلو جہاں میں تلمنتظر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک کی زمانت ممبر پہ لے کے امام حسین کو گوا پڑا کر کہہ رہا ہوں امامیہ مذہب کے نزدیک علماء امامیہ کے نزدیک ایمانیات کی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں شاباش شاباش اسلامیات کے دنیا میں جی غازیستان ہے نہیں اسلامیات کے دنیا میں چھلانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اللہ کہے تیری زبان سلامت روے ایڈی اوکھی گلتے بولے ہیں قرآن دی قصر میں میں داد علی زمانے توکر اکل گیا میری گال سمجھ کے نال لے جا مہدت راضی ہیں ایمانیات کی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں تیری داد کے لیے جھوٹ بولوں جو نہ سن سکا نہ پرداشت کر سکا اس سے معافی جاتا ہوں محمد سے محمد تک معصومین کی دنیا میں سمجھ نامے والی کو فاطمہ گیا دکھوا ہے مجھے اس مندر سے جو سیاں مہا کا بیٹا تھا روی بولا رجلی صاحب بی بی اس طرح دینے بی بی اس طرح دینے اب پتہ بی بیٹا تھا میں پڑھ لے ہاں پڑھ لے ہاں آگی دبی آگی دی جیبو چکے ہوتے پہنم بس کر دیا نہیں تے کوئی میار نہیں چونکتے نارے دا جی بیٹا جی وکار جیو میرا بیٹا رل کے آگا جینا رل کے رل کے ہائی دری جی سید اسمت کے دنیا میں سمجھنا آنے والی کو ہمیں وائد ہو آگ سے مت ڈرانا اس پورے پنڈال میں ایک بندہ بھی شایدہ سے نہیں جو میرے لیے نیا ہو چودہ کی کہتے ہیں بچے آپ تُو نے سر ہلایا میں تیرے سر تک آ جاؤں گا میں نے کہا ہمیں وائد ہو آگ سے مت ڈرانا کیوں ولایت کی طاقت یہ من جانتے ہیں ہائے 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 ہائ کیا کہ ہوگے سبان کو ہاں ہاں جی مرشاں جی نوید بیر جی 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 رانا جی ہاتھ اچھے 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 ہائی لری ہائی لی ہائی لی لیا لیا پورا اللہ اور سنے ہائی لی ہائی لی ہائی لی ہائی لی جی سلامت رہو یہ میں آگا جی آگا شاہ حسین صاحب ہی تشریف رہے میں آ رہا تھا تو جس رنگ میں یہ ماحول بنا ہوا ہے مجھے نوید شاہ نے کہا علام ناصر صاحب کی تصویروں سے علام ناصر صاحب کی گفتگو اسے خطابات سے میر صاحب نے سجایا ہوا ہے پورے ماحول کو اور اس پہ کچھ کہہ دو بس وہ بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا کچھ کہہ دیا میں نے میرے عباس تیرے دائمی پرچم کو سلام میرے عباس تیرے دائمی پرچم کو سلام تیرے منکر کو تیرا خوف ہی کھا جائے گا تیرے منکر کو تیرا خوف ہی کھا جائے گا اور میر صاحب نے وہ ماحول بنا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ ناصر بھی آ جائے سارے سارے جتنے ہاتھ حلی علی اللہ والے ہیں حلی حق مجیبا قارشاہ کیسے ان دے دیں اپنی مردین آل کے صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو میرے عباس تیرے دائی مولا تو ان زندگیاں دیں بادشاہ حسین تو ان زندگیاں دیں مالک تو انہیں اس طرح دیں بڑی میربانی کس رنگج پیار کر دے ہو مولا تو ان سلامت رکھے چار مصرے بھائی میر صاحب سے ایک نظم کا وعدہ ہے وہ اور اسی پہ ہاں جی میں آدھے یہ سنوا دل دھار گئے میر صاحب نے جو ماحول بنا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ ناصر ابھی آ جائے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے دیکھیں نوال پندرہ میٹے بعد میں پہلی یوکھی گال کی تھی تو چپ کر گئے خطین تھا نہ کرنا جی تو چپ کر گئے گال میں پہلی یوکھی کی تھی تو چپ کر گئے میں کہے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے بس یہ بات سمجھ لے اور میں اپنی نظم پہ آ گیا جو میر صاحب سے وعدہ تھا دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے تیرے ساہا دے کیا کہنے قرآن دی قسم جڑا تو آٹی خوشاں مت کرے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے دستے دعا میں ساری پتر جلدی جلدی بیٹھنا لی کل کر دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی بینویک کمائی سمیٹ لے کون ہے بطول چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کے وہ پنجتن چادر کی سلوٹوں میں خدا ہی سمیٹ ہونڈڑا نہیں بولنا اور پتہ ہی کون ہی مائلس کی ہوں دیئے جی ہاتھ کوئی میں دھلے نہ بکھا تیرے ہاتھ مہرے ہائی دری علی امران جی میں میرا بچڑا جی جی دوبارہ پڑھوں دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کے وہ پنجتن چادر کی سلوٹوں چودہ کی قسم ہے رفیق میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں چودہ کے علاوہ کسی کی خشامت کرنے والے پر تبرہ ہے اس رنگ میں تم لوگ بول پڑے ہو لے پھر مصرے بڑے مشکل ہیں جانتا ہوں میں مشکل ہیں یہ بچہ بولے تم اتنے بڑے پندال میں دس بچے بولو میں تب بھی راضی ہوں سلطان ممکنات کی میراج کا سفر سلطان ممکنات کی میراج کا سفر سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھنانگ نے قرآن جس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا فرش پہ وہ عرش تک چلا گیا زہرہ کو مانے ہاں ہاں چڑھے نہ کرو اس حمدی ماؤں دے عباس فیر جی جی بڑا میری مردیاں بولو علی حق علی حق علی حق پیرے کھڑے ہو علی حق علی حق علی حق علی حق جی میں جی میں نسنا جی منتیریاں شوقت کو آج نظم کا عنوان چاہیے گوار ہے نا لمحہ بھی تمہارا ذائع نہیں کیا میں نے باچہ جی میں ایک سیکنڈ دن اثر بھی نہیں کی تھی ٹائم تھوڑا ہے میں بھی سفر کرنا ہے میرے بعد میرے تو زیادہ بٹے بندہ پڑے ہیں میں کہ شوقت کو آج نظم کا عنوان چاہیے ماحول پر تصرف عمران چاہیے میں پتر تو کیوں نہیں بولیا تصرف عمران تھے ہاں آگا جی میں مظاہر جی وہ شاہ واشنومی غازی اس طرزینے شوقت کو آج نظم کا عنوان چاہیے ماحول پر تصرف عمران چاہیے جبعیل کے پروں کا کلمدان چاہیے جواد شوقت کو آج نظم کا عنوان چاہیے بابا اکتر شاہ جی چھویں مستے تھے میں دعا کرنی ہے داد علی کال نہیں داد ہو گئی جنہی ہو سکتی ایک ملس تے انہی ہو گئی ہے ایتے وڈے عددار تے شائر پیوز پترو چھویں مستے تھے میں دعا چاہیے شوقت کو آج نظم کا عنوان چاہیے ماحول پر تصرف عمران چاہیے جبریل کے پروں کا کلمدان چاہیے کرتاس کی جگہ پہ بھی قرآن چاہیے اوہی اوکھی گلتے بولے اگر میں کہہ کرتاس کی جگہ پہ بھی قرآن چاہیے کیوں خود مشکلات میں جو علاج رسول ہے موضوع گفتگو و ردائے بطول لکھا زال جی وہ ایساں جی 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 وہ بڑا راضی ہے چودہ دی قسم ناصر پی راضی ہے تو اٹھے پتر جی من تو اٹھے نسلہ جی من سلام ہے تو انو موضوع گفتگو و ردائے بطول ہے ہے ارتکائے منزل کوسین یہ ردائے ناصر بھائی سار اٹھائیے گا آج کل پر سوں آپ کو کراچی چلی جانا ہے بشرت زندگی پوچھے گا کراچی والوں سے میں تو راض رضویہ پڑھائے ہوں اور پتہ نہیں کتنی دیر میں چوتھا مصر ہی پڑھتا رہا ہوں اور آپ کے شہر کے لوگ رضویہ والے بولتی رہے ہیں میں اسی پر راضی ہوں جتنی داد ہو چکی ہے میں نے کہا ہے ارتکائے منزل کوسین یہ ریدہ بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ریدہ میراج پر تھی پردائے طرفین یہ شاہ حسین صاحب کی بلا جی بابا جی 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 چاہے روٹ جاؤ چاہے میر صاحب سے کہہ دو ناصر بھائی بانی ہے اس سے کہہ دو اسے نہیں پڑھانا نہ پڑھاؤ ظلم کیا اس بندے نے جسے مصر سمجھایا اور وہ نہیں بولا میں نے کہا ہے ارتکائے منزل کوسین یہ ریدہ بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ریدہ میراج پر تھی پردائے طرفین یہ ریدہ اللہ اور رسول کے ماں بین یہ ہے کوئی حسین کی امہ کے فضل سننے والا میں بی بی کی چادر پڑھنے لگا ہوں ماں بین دی دادتا پہنش ہو گئی آجی میں عزداری نصیب ہوئی اللہ اور رسول کے ماں بین یہ ریدہ پورے پندال کے ذاکرین سمیت ماں فی منکے جناب محمد واسزوی صاحب کو فرد سادس نظر کر رہا ہوں اللہ اور رسول کے ماں بین یہ ریدہ ہم نے اخذ کیا ہے کلام رسول میں کوئی علی چھپا ہے ریدہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہاتھ سلامت رہے یہ چہرے سلامت رہے یہ جی پترا جی جی پترا یہ عزداری نصیب ہوئی اتنا ہی جی کوئی علی کی داد دینے والا بشارہ جی قرآن دی سونے مول لیا شوکر ودانو جیڑا کوئی علی تے بولے آوکار اللہ اکبر جی ان ہاتھوں کی خیر ہو ہاتھ اچھے ہائے دری ہم نے اخذ کیا ہے کلام رسول میں کوئی علی چھپا ہے ردائی بطول میں قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی کتر میں نے ویکھی میرا بیٹا میں نے ویکھی میں لیکھ جو بیٹا کی کروں اگر کھا بھی سنیا کر سال اسے قدیم میلے سنجھ بھی سن لی دیئے میں کہے قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی مشکل کشا کی دھال ہے چادر جیئے آپ جیئے آپ کائنات کی مالکن کے ظہور کی قسم کائنات کی مالکن کی موجود کی قسم خرید ریا اس بندے نے جو اس مسلے پہ بولا میرے ساتھ میں نے کہا مشکل کشا کی دھال ہے بیٹا میں نے ویکھی مشکل کشا کی دھال ہے چادر بطول کی اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی میں حدیثیں کسا پڑھنے لگا تھا میں نہیں پتا کڑھا پڑھے کڑھا نہ پڑھے اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی ساری نبی کی آل ہے جیوو ارشد جی جی نفی جی وہ اللہ کرے حد سلام بطرانے بھئی کروڑا ہماری شکریہ ساری نبی کی آلہیں چادر بطول کی معصوم سیدہ کی ریدہ میں پلے بھی ہیں ہمارے ہاں تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ کے ہاں سال میں دو چار مرتبہ انڈین شہرہ ضرور آتے ہیں لیجئے انڈین دنگ کا اس شائری کا ایک مصرہ سننے لگاؤں اور آپ سے بھی دعات نہیں چاہیے بسم اللہ کی قسم میں دعات ہو گئی ہے دعا کر دیجئے گا میں نے کہاں معصوم سیدہ کی ریدہ میں پلے بھی ہیں سایا نہیں ہے جن کا وہ سایا تلے بھی ہیں اوہ جو دے پتر اتھے بیٹھے ہو جی وہ تو آج جی غاضی دی قسم میں راضی ہو گیا نسلیں جی من تو آڈیا ایڈے اوکھیں موضو تہلی بڑی داد معصوم سیدہ کی ریدہ میں پلے بھی ہیں سایا نہیں ہے جن کا ختم ہوگی نوکری چار سے پانچ منٹ اوک لینے آپ کے راضی رہیے گا سایا نہیں ہے جن کا وہ ساے تلے بھی ہیں ادراک کی بسات سے بالا ہی اریدہ ادراک کی جی میں شایلہ حد سلامت روی جیو پترہ ادراک کی بسات سے بالا ہی اریدہ اسلام کے دکھوں کا عضالہ ہی اسے عضالہ سمجھ آتا ہے وہ تو بولے میں نے کہا جی مہربانی ادراک کی بسات سے بالا ہی اریدہ اسلام کے دکھوں کا عضالہ ہی اریدہ معصوم قسمتوں کا اجالہ ہی اریدہ کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہی اریدہ کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہی اریدہ اتنا قلیدہ ہے جس بندے کا جو عقیدہ سن سکتا ہے جس حلالی کو ماں نے عقیدہ سکھایا ہے پڑھایا ہے اسے ماں کے دودھ کی قسم ہے وہ بولے گا باقیوں کی مرضی میں کروں ادراک کی بسات سے بالہ ہی اریدہ اسلام کے دکھوں کا اجالہ ہی اریدہ معصوم قسمتوں کا اجالہ ہی اریدہ کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہی اریدہ کیوں توجھ کو تو مس کیا ہے ہر ایک خاص و عام نے اس کو چھوا ہے صرف نبی آئی جڑے نو کرو حسین دی امہ دی حت دو میں اچھے ہائی اریدہ جیو پترا تیری آنکھاں دی خیر اور تیری آنکھاں دی خیر ہو بھی یا سلام اے دن اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی آپ کو عزت شہدادی آپ کو عزت دی سلام ہیو پترا کہتی رہی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا کتنا بڑھا یوں بندہ جڑا شیعہ بھی سی تے اس لفظ تے ہدا ہاتھ نہیں آیا سی نے اور آنکھاں کونہ منگی دعا بھی روا قرآن دی قسمیں عزت داری نظیب ہونی اے حکسی جی 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 اعترام وہی ہوتا ہے جو دل کے اندر ہو یہ میرے اعترام کی منزل ہے میرے بعد میری بھائی نے پڑھنا ہے گن کے ڈھائی سے تین منٹ بٹھا دی اس بچے کو میرے بانی کہتی رہے یہ آلی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا حاصل بھائی ایک لمحے کے لئے تکلیف ہے سار اٹھانا امہ کی زندگی ہے نسل جی ہے تیری بخاری صاحب یاد آتا ہے زکی پیر ایک جملہ آگیا ہے کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہدیل اللہ علامہ قاظم قزوینی کی لکھی کتاب ہے عربک میں اس وقت میری گاڑی میں موجود ہے جس بندے کی طبیعت کرے حکم کرو میلیس کے بعد چاہو میں ابھی کتاب دکھاؤں ابھی حوالہ دکھاؤں ورنہ میں جب تک جی ہوں جب لاہور آؤں جتنے اشتیار لگے ہوں ہے بلکہ شاید کل راز مجھے لاہور پڑھنا ہے جس بندے کی طبیعت بنے نوکر ممبر پیلان کر رہا ہے کل آ جائے میں کتاب نہ دوں میں شرط تک مجھے نہ سننا تیرے چھٹے معصوم کا تیرے سعادے کے آل محمد معصوم کا دربار سجا ہوا تھا بھاگتا ہوا ایک بند آیا مالک کی بارگاہ میں قد مین پکر گیا پاؤں چھوکے کہتا ہے مولا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے فرمایا اچھا کیا ہوا کہتا ہے مولا اللہ نے مجھے بیٹی دیئے مولا اللہ نے مجھے بیٹی دیئے ان پتہ یہ میری ذاکری دیاں گدا اللہ مالی ذی قسمی یہ دل منی تے حد تضرور ماری سینے تے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے فَتَبَسَّبَلْمَاسُوم تَبَسُوم فرمایا فرماتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے کیا نام رکھے گا اس کا کہتا ہے مولا میں نے اپنے باپ سے سنا تھا آپ کے بابا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مومن اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے مولا میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ آپ کے بابا کا فرمان ہے اگر کوئی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے تو ہم آل محمد زمانہ دیتے ہیں اس کی گھر میں دکھ نہیں آئیں گے اس کے گھر میں پریشانی ہے نہیں آئیں گی مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے دائیں بھی علم ہے امیر محمد علی بائیں بھی علم ہے علمین کی قسم غازی کے ذکر کی قسم چار سال کی پتول کے زخمی کانوں کی قسم محمد کی بیٹی کے سفید بالوں کی قسم یہ آنکھیں نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑا ہو نہ کر سکے جو بندہ ماتم حکم دے رہوں بے شک مہینی سے باہر چلا جائے مولا نے لفظ فاطمہ سنا غریب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے امامہ کھن کے گرے میں آ گیا داڑھی آنسو سے پھڑ گئی مقتل یہی کہتی ہے یوں کر کے فرماتے ہیں میں تجھے حکم نہیں دے رہا میری ایک خواہش اگر اس کا اطرام کر سکے تو حکم دے دوں تو نہ مانے تو دین سے خارج ہو جائے گا کہتے ہیں مولا حکم کریں فرماتے ہیں اگر تُو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا ہے نا پھر ساری زندگی اسے تماشا نہیں مانتا اگر تُو نے بیٹی کا نام نہیں آتا جس بندے کو ہاتھ مارنا وہ لگتا ہی کچھ نہیں بطول کا یار تین جماعتیں ثانی ہے آج حکم دیا ہے مجھے میر سامنے ایک جملہ بطول جی 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 یا میہ شاہر نے روک لو میدرباس یا فرد تے کے آمات آجانی پھر میں نوہاکھی نہ اپنے علاقے دا بڑا بڑا عددار ہی نہیں ہے شاہر نے لی میں نے کہا دا شاہ اللہ کسے سردار دی دھی نو رہی ہے تمہارے نا لو اے ستو تے قسم کو ہی نہیں اے قرآن میرے سر تے ترے جماعتی ثانی دی قسمیں منو اگلا سان آوے جو میں چھوٹ بولا میں پڑھن نہیں سا لگا میں چھوڑن لگا سا ہوں میاں شاہر نے لگا ہے تو میں پڑھن لگا غازی دی قسمیں ناکھانا پڑھے آئے بہار والمارے جلد نمبر ایک سو اٹھے سفر نمبر چھانوے علامہ مجلسی علیہ رمہ فرماتے ہیں مدینہ میں رہنے والے کسی بندے نے شام میں رہنے والے کسی بندے کو خط لکھا خط میں لکھتا ہے مجھے لوگوں نے بتایا کہ پتول ناراض ہے کہ مسلمان میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے نہیں آئے کہتا ہے میں ایک دن چالیس بندے آٹھ تازی آنے لگتا ہی کچھ نہیں وہ پندہ حسین کی ماں کا جس کی ماں شیعہ بھی ہے اور اس کا ہاتھ نہیں آیا آتا میں تمہار بڑھ کے جا رہا ہوں کہتا ہے ایک دن چالیس بندے آٹھ تازی آنے دھیر ساری لکڑیاں آگ لگانے کا سامان لے کے میں پتول کے دروازے پہ فاتحہ تُو بہت امیر ہے بہت امیر ہے تُو تیرے گھر میں فاتحہ ایسے ہوگا پنمیہ سان دی سنی آپ جی اوہ آدھا داری نصیب ہوگی ادھا میٹھتے پڑھنے ادھا میٹھتے پڑھنے نہ پڑھنے گا پوری روایت رادی دی کا سامنے نہیں پڑھنے گا پوری روایت کہتا ہے ایک دن چالیس بندے آٹھ تازی آنے دھیر ساری لکڑیاں آگ لگانے کا سامان لے کے میں پتول کے دروازے پہ فاتحہ پڑھنے چلا گیا کہتا ہے میں نے دستک دی اندر سے ایک مسطور کی آواز ہے دروازے پہ کون ہے کہتا ہے میں نے کہا من انتہ تُو کون ہے اس نے کہا نا فضہ تو جاری تو بنت محمد میں محمد کی بیٹی کی قلیس فضہ ہوں کہتا ہے میں نے کہا این علی علی کہاں ہے اس نے کہا مشغول علی مسروف ہے کہتا ہے میں نے اس سے کہا علی سے کو باہر آ جائے اللہ تخلنا ہو علی ہے وآخر جناہ وکران اگر علی باہر نہ آیا میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا اگر علی باہر نہ آیا پتہ نہیں تو کیا سن کر ہوتا ہے اگر علی باہر نہ آیا او میری بیٹیاں تمہارے اس سے کا ماتم ہے میں پردہ کرائے بغیر باہر آ جاؤں گا اور علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو زمردستی باہر لے جاؤں گا کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ آدھ ہوئی دروازے پہ کون ہے کہتا ہے میں نے کہا آنت فاطمہ کیا تو فاطمہ ہے اس نے کہا نام ہاں آنا بنت محمد میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں کہتا ہے میں نے کہا علی کہاں ہے تین جمادی و ثانی کا واسطہ تمہیں پتول کی حربت کا واسطہ چلیاتو اماتم بندہ کوئی ایسا نہ ہو تو اس جملے پہ ہاتھ نہ مارے ہو سکتا ہے تکھیا کا دل پھرزخ بھی ہو جائے کہتا ہے میں نے کہا علی کہاں ہے بطول نے کہا مشہولاں فی جمل قرآن علی قرآن ہی کرتا کرنے میں مصروف ہے اوہ اللہ اور علیہم میں مر چندہ میں جملانا پڑتا کہتا ہے میں نے کہا دیر کے اساتیرن لسا بطول یہ زنانہ بہارے لگر بطول یہ عورتوں نہیں آتا تدھے ماتم نہیں آتا تدھے ماتم جی اور چودہ نا آواز تھی آخری بندے نے شہدت پڑھ لیے غازی نا آواز تھی لو امیم پر دیکھلا آپ تھی قسم میں میں چھوڑ کر ٹور چلیا تھا میں امیر محمد علیہ کیا اگلا جملہ پڑ کہتا ہے میں نے کہا دیر کے ان کے اساتیرن لسا بطول یہ زنانہ بہارے لگر علی سے کہا پہر آجائے ورنہ میں پردہ کرائے بغیر اندر آجاؤں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اگلا سانس نہ آئے مجھے اگر میں جھوٹ بولوں جو پنتائیس جملے پہ ماتم نہ کرے گھر جا کے دو رکات پڑھ کے ماتت کرے بی بی میں نے غوری نہیں کیا میں گدر گیا رو نہیں سکا ماتم نہ کر سکا کہتا ہے اندر بطول تھی باہر ہم چالیس بندے تھے ایک تاک والا دروازہ تھا پیچھے بطول کے دیوار تھی آگے دروازہ تھا درمیان میں بطول تھی ہم چالیس بندے تھے بطول اکیلی تھی کہتا ہے بطول نے اندر سے دبایا ہم نے باہر سے دربایا کہتا میں نے دروازے کو تھکا دیا اچانک مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا فآخص تو سوتا کنفوز میں نے کنفوز کے ہاتھ سے تازیانہ لیا فضرب تو اللہ یاد آیا نہیں آتا ماتم میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ دیکھو بیر محمد علی یہ میری ذاکری کا آنگ نہیں ہے میں ممبر چھوڑ کے واپس پر رکھتا نہیں ہوں یا تو حوصلہ کریں یہ بندے یا تو ان سے کیوں مجھے پڑھنے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ماتم لکھ رو تو مافی مانگنا بطول چھوڑ دروازہ میں نے بطول کے موں پہ اتنے زور سے تمہچا مالا تناہ سورت کرتو ہا ماتم لکھوڑ دروازہ 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 بطول کے چہرے پہ لگا محمد کی بیٹی زمین پہ آئی دربادہ قطول پہ آیا